السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ انوار شریعت میں پڑھیں گے قراءت کا بیان آج کا یہ ویڈیو بہت اہم ویڈیو ہے مکمل ویڈیو دیکھئے قراءت کا مطلب پڑھنا قرآن شریف پڑھنا قرآن شریف نماز میں کہیں اگر پڑھنا بھول گئے صورت ملانا بھول گئے تو اب اس کی صورتیں کیا ہیں اور کس رکعت میں کون سی صورت ملانا بھول گئے تو اس کی رکعتیں اس کی صورتیں کیا ہیں انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے بہت اہم ویڈیو ہے مکمل ویڈیو دیکھئے اپنے دوست احباب میں سواب جاریہ کے نیے سے شیئر کیجئے دیکھیں ناظرین بسم اللہ الرحمن الرحیم قراءت کا بیان سوال اگر صورت فاتحہ پڑھنے کے بعد صورت ملانا بھول جائے صورت فاتحہ الحمدو شریف پڑھنے کے بعد صورت ملانا بھول جائے اور رکوع میں یاد آئے تو کیا کرے جواب اگر صورت ملانا بھول جائے اور رکوع میں یاد آئے تو کھڑا ہو جائے اور صورت ملائے پھر رکوع کرے اور اخیر میں سجدے سہو کرے اخیر میں کیا کرنا ہے سجدے سہو کرنا ہے سوال فرض کی پہلی دو رکعتوں میں صورت ملانا بھول جائے تو کیا کرے جواب فرض کی پہلی دو رکعتوں میں صورت ملانا بھول جائے اور رکوع کے بعد یاد آئے تو پچھلی دو رکعتوں میں یعنی باقی جو دو رکعتیں ہیں دو رکعتوں میں پڑھیں گے سورا اور سجدے سہو کرے اور مغرب کی پہلی دو رکعتوں میں بھول جائے تو تیسری میں پڑھیں تیسری رکعت میں پڑھیں گے سورا اور ایک رکعت کی صورت جاتی رہی یعنی نہیں ہوگی ختم ہوگئی آخر میں سجدے سو کرے سوال اگر فرض کی پہلی دو رکعتوں میں سے کسی ایک میں صورت ملانا بھول جائے فرض کی پہلی دو رکعتوں میں سے کسی ایک میں صورت ملانا بھول جائے اور رکع کے بعد یاد آئے تو کیا کرے دیکھیں جواب تیسری یا چوتھی میں سورہ فاتحہ کے بعد تیسری یا چوتھی میں سورہ فاتحہ کے ساتھ صورت ملائے اور سجدے سو کرے سوال اگر سنت یا نفل میں سورت ملانا بھول جائے اور رکع کے بعد سجدے سو وغیرہ میں یاد آئے تو کیا کرے جواب آخر میں سجدے سو کرے سوال پہلی رکعت میں جو سورت پڑھی پھر اسی سورت کو دوسری رکعت میں دیکھیں پہلے میں جو پڑھے جائے سورہ وہی سورہ دوسری رکعت میں بھی پڑھ رہے ہیں دوسری رکعت میں بھول کر شروع کر دی تو کیا کرے وہی سورہ دوسری رکعت میں بھولے بھولے شروع کر دی تو اب کیا ہوگا جواب پھر اسی صورت کو شروع کر دی تو اسی کو پڑھے اور قصداً ایسا کرنا مکروع تنزیحی ہے یعنی جان بجھ کے ایسا کرنا مکروع تنزیحی ہے مکروع تنزیحی ہے ہاں اگر دوسری صورت یاد نہ ہو تو حرج نہیں یعنی صرف قلو اللہ وحد یاد ہے تو اب دوسری صورت اسے یاد نہیں ہے تو پھر اس کو حرج نہیں سوال دوسری رکعت میں پہلی والی سے اوپر کی صورت پڑھی کیا بتاتے ہیں سوال کیا ہے دوسری رکعت میں پہلی والی سے اوپر کی صورت پڑھی یعنی پہلی میں قلیہ ایوہل کافرون پڑھے اور دوسری میں دوسری رکعت میں کیا پڑھ رہے ہیں انہا آتوینہ کل کاؤسر پڑھ رہے ہیں انہا آتوینہ کا پڑھی تو کیا حکم ہے قرآن پاک میں سورہ میں ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے اوپر سے نیچے نہ کہ نیچے سے اوپر تو وہی یہاں پر سوال کرتے ہیں تو جواب دیکھیں دوسری رکعت میں پہلی والی سے اوپر کی سورت یا آیت پڑھنا مکروح تحریمی اور گناہ ہے مگر بھول کر ایسا ہو تو نہ گناہ ہے اور نہ سجدہ سہو سمجھے گناہ بھی نہیں اور سجدہ سو بھی نہیں سوال بھول کر دوسری رکعت میں اوپر کی سورت شروع کر دی پھر یاد آیا تو کیا کرے دوسری رکعت میں اوپر کی سورت شروع کر دی بھول کر دی پھر یاد آیا تو کیا کرے جواب جو شروع کر چکا ہے اسی کو پوری کرے اگرچہ ابھی ایک ہی حرف پڑھا ہو اگرچہ ابھی ایک ہی حرف پڑھا اسی کو مکمل کریں سوال پہلی میں علم ترہ کیفہ اور دوسری میں لی علافی چھوڑ کر عرائت اللہ دی پڑھنا کیسا ہے دیکھیں پہلی میں علم ترہ کیفہ اور دوسری میں لی علافی چھوڑ کر عرائت اللہ دی پڑھنا کیسا ہے جواب دیتے ہیں جواب دوسری میں ایک چھوٹی صورت چھوڑ کر پڑھنا منع ہے اور بھول کر شروع کر دی تو اسی کو ختم کرے چھوڑنے کی اجازت نہیں تو ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ انوار شریعت عرف اچھی نماز میں قراءت کے مسائل جانے قراءت کا بیان پڑھے آنے والے ویڈیو میں انشاءاللہ جماعت اور امامت کے بارے میں جانیں گے جماعت اور امامت دعا میں یاد رکھیں خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ